اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں بنا رہی ہوں دال کے پراتھے ٹھیک ہے تو آٹا میں نے اس طرح سے گھون لیا تھا کہ میں نے گرم پانی کر کے آٹا گھونڈا تھا تو وہ کافی سوفٹ ہو گیا تھا یہ اچھا یہ کل والی دال کل میں نے دال چمل بنائے تھے تو اس کی جو دال تھی وہ بج گئی تھی تو میں نے سوچا یہ لیفٹ آور جو دال ہے یہ پھر بھیکنا اچھا نہیں لگتا تو اس کو میں یوٹلائز کر لوں تو میں نے اس کو جو ہے وہ اس کا پانی خوش کر لیا تھا ہلکی آنچ پہ رکھ کر ٹھیک ہے پانی خوش ہو گیا تھا اب میں اس میں مسالہ ایٹ کروں گی ٹھیک ہے ہی تھوڑا سی چٹپٹہ بناوں گی بکاوز یہ جو دال تھی یہ اتنی سپائسی نہیں تھی تو پراتھے جو ہیں وہ تھوڑے سے چٹپٹہ اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر میں اس میں جو سپائس ہے وہ تھوڑے سی بڑھا دوں گی ٹھیک ہے ایک چمچ میں نے اس میں ویشٹربل مسالہ ایٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے آد چمچ میرے پاس یا کٹی بھی مرشتی آدھے چمچ سے بھی کم تھی وہ میں نے ایڈ کر دی تھی ٹھیک ہے تھوڑا سا سپائس کا لیوز بڑھا دیں گے چٹخارا تھوڑا سا بڑھ جانا چاہیے پناتے ہیں اچھے لگتے ہیں چٹ پٹے اور اس میں میں نے کٹا ہوا دھنیا ایڈ کیا تھا اور زیرہ ایڈ کیا تھا کونٹیٹی آپ دیکھ لیں بکرز دال بہت تھوڑی سی ہے زیادہ ہو تو آپ بڑھا بھی دیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں اس کو مکس کر لوں گی اچھ تو اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ اس طرح ٹھیک ہونی چاہیے رنی نہیں ہونی چاہیے رنی فارم میں ہوگی تو پھر وہ اس میں فیل کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا اچھا میں اس کو مزید تھوڑا سا چٹخارے دا بنانے کے لیے اس میں اچار شامل کر رہی ہوں اچار کا جو مسالہ ہے وہ شامل کروں گی یہ اچار بھی میں نے ہی بنایا تھا یہ میری گھر کا بناوا اچار ہے اور اس کو میں نے گرمیوں کے موسم میں بنایا تھا فل مرتبان بھر کے بنایا تھا ماشاء اللہ میں نے اور یہ ختم ہو ہو گیا ہے نا اچھا مناتا مزیگا مناتا اس کی آپ دیکھ لیں اس کی شکل دیکھ لیں اس کا کلر دیکھ لیں اور کہیں سے بھی جو ہے وہ فنگس نہیں لگی ہے اور خراب بھی نہیں ہوا ہے مرچ اور وہ رہ گئی ہیں مرچے رہ گئی ہیں اور اس میں کیریہ رہ گئی ہیں باقی جو ہے میں نے اس میں لیمو بھی شامل کیا تھے وہ ختم ہو گئے ٹھیک ہے اچھا میں اب جو ہے نا یہ اس کو مرچوں کو جو چیزیں ہیں ان کو ہٹا کے خالی جو یہ مسالہ ہے نا اس کو میں ایٹ کروں گی دال میں ٹھیک ہے اس سے بھی کافی جو ہے تیسٹ کا فرق آئے گا تھوڑا سا اچاری فلیور آ جائے گا اچاری فلیور تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ سکپ کر دیں اگر آپ کے پاس جو ہے مرچ جو مرچ بھر کے فرائے کر کے رکھتے ہیں وہ مرچ ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ میش کر کے وہ اس میں ملا دیں پھر آپ دیکھیں تیسٹ کتنا انہینس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو اگر دھنیا پودینے کی چٹنی رکھی ہوئی ہے ٹھیک سی وہ ایڈ کر دیں جو آپ کو بہتر لگی وہ آپ ایڈ کر دیں ٹیسٹ بڑھانے کیلئے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں میں تیل کو نتھار رہی ہوں بیکنز تیل زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہ پرادوں میں فل کرنے میں پرابلم ہوتی ہے یہاں میں تیل نکال رہی ہوں سرسو کا تیل ہے یہ یہ میں نے میکس کر دیا ہے تمام مسالہ ہی دیکھیں اس کا کلر اور خوشپو بہت اچھی آ رہی تھی بلکل اچاری فلیور آ رہا تھا اور کافی چٹخارہ آ گیا تھا اس کے اندر اس کا فلیور بلکل چٹ پٹا ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب میں اس کو جو ہے وہ فل کروں گی اچھے طرح سے آپ میکس کر دیجئے اس کو ٹھیک ہے اور اب میں اس کو فل کروں گی ٹھیک ہے یہ میں قریب سے آپ کو دکھا دیریوں قریب سے آپ دیکھ لیں کس طرح سے یہ گاڑی بلکل ٹھیک ہو چکی ہے بلکل گاڑی جسے بھڑتا ہوتا ہے نا کچوریوں میں بھڑنے والی دار اس ٹائپ کی ہو گئی ہے اگر اس سٹیج پر آپ کو پسند ہے نا باریک باریک چوب کیوی پیاز ہری مرچ ہر دھنیا یہ کچھ اور ویجٹیبل تو آپ اس میں وہ بھی اٹ کر دیں ٹھیک ہے اچھا میں یہاں پر چار پرانٹے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو میں نے معمول سے بڑے پیڑے لیا ہے عام دور پر ہم روٹی کے لیے اتنے بڑے پیڑے نہیں لیتے ہیں چھوٹے لیتے ہیں لیکن یہ پرانٹے کے لیے میں نے تقریباً ڈیرڈ پیڑا روٹی کا لے لیں ایک بڑی روٹی آپ نے بیلنی ہے چھوٹی روٹی نہیں بیلنی ہے دیکھیں روٹی کا سائز آپ دیکھ لیں نو میٹر کے آپ کا گول روٹی بنی ہے شیپ میں آئی ہے میرے ہاتھ کو آپ دیکھ لیں میرے ہاتھ کے حساب سے آپ دیکھ لیں روٹی کتنی بڑی میں نے بنائی ہے ٹھیک ہے جتنی زیادہ بڑی روٹی ہوگی اتنے اچھے جو ہے وہ لچے بنیں گے کم لچے بنیں گے کم چھوٹی روٹی ہوگی تو اس میں کم لچے بنیں گے یہاں پر میں جو ہے نا دال کو سپریٹ کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کر رہی ہوں میں ہاتھوں کا ہی استعمال کرتی ہوں زیادہ کنوینینٹ ہو جاتا ہے آسانی سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ چمچ سے بھی اسی یوز کر سکتی ہیں چمچ کو بھی سپیچولا بھی یوز کر سکتی ہیں جو آپ کو بہتر لگے جس طرح آپ کو آسانی لگے مجھے ہاتھ سے لگتی ہے تو میں ہاتھ یوز کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے دال کو دال کا جو پیس تھا اس کو پوری جو ہے وہ روٹی پہ سپریٹ کر لیا اچھے طرح سے کنجوسی مت کیجئے گا صحیح سے لگائیے گا ٹھیک ہے جو سارا ٹیسٹ ہے وہ دال سے ہی آئے گا ٹھیک ہے میں نے سپریٹ کر دیا ہے اب میں کیا کروں گی اب میں چھوری لوں گی ٹھیک ہے اور اب ہم چھوری سے اس کی سٹیپس کاٹیں گے اس کی سٹیپس کاٹ لیں گے دیکھیں اس طرح سے پتلے پتلے ایک انچ کے برابر جو ہے وہ آپ نے سٹیپس کاٹ لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں کاٹ رہی ہوں اس طرح سے آپ نے کاٹ لینے ہیں زیادہ چوڑے کٹ لیں اگر آپ کو کم لپیٹنے پرابلم ہوگی تو آپ زیادہ چوڑے کٹ لیں کم لچے بن جائیں گے ٹھیک ہے اب اس طرح سے ایک ایک جو ہے وہ سٹپ میں لیتی جاؤں گی اور اس کو رول کرتی جاؤں گی ایسے ٹھیک ہے ہم جب سینیمن رولز بناتے ہیں تو اس میں بھی ہم اس طرح سے سینیمن کا پیس وغیرہ لگا کر رول کرتے ہیں اس کو پھر ہم بیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے ہم اس کو رول کر رہیں گے ٹائم ٹیکنگ کام ہے ٹائم تو لگتا ہے اگر آپ کو اس طرح سے بنانے میں پریشانی ہیں یا پھر آپ کو جلدی بنانے ہیں تو ہم جو نورمل پناتے بناتے ہیں گھر میں روٹی بیل کے مسارہ لگا کے اسے رول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے رول کر کے جلدی سے گھما کے اسے پیڑا بنا لیتے ہیں یہ آپ کر لیں اگر آپ کو اس میں پریشانی ہو رہی ہے یا پھر آپ کے پاس ٹائم کم ہے ورنہ تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ والا ہے کہ دو روٹیاں ہم بناتے ہیں جیسا ہم آلو کے پناتے ہیں دو روٹیاں ہم بناتے ہیں اور دونوں روٹیوں کے بیش میں جو ہے وہ مسارہ بھر کے دونوں روٹیوں کو ملا کر پناتے بن جاتے ہیں یہ طریقہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کافی لوگ فالو کرتے ہیں یہ دیکھیں اب جو ہے یہ پورا پیڑا تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس میں دال فلپ ہو گئی ہے اور اس طرح سے گول پیڑا بن گیا ہے اب اس میں تھوڑا آنٹا چھڑکتی رہوں گی اور اس کو میں بیل لوں گی ٹھیک ہے پہلے اس کو تھوڑا آنٹا آپ نے چھڑکے دبا لینا ہے تاکہ اس کی جو ہم نے یہ سٹرپس کاٹے تھے یہ چپک جائیں آپس میں کیونکہ یہ بیلتے وقت کھلیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ نے خیال رہنا ہے یہ بیلتے وقت کھلتے ہیں ٹھیک ہے تو پریشان نہیں ہونا آپ نے بیلن سے اس کو بیلنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بل گیا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس پہ وزن کم ڈالنا ہے ٹھیک ہے وزن آپ نے کم ڈالنا ہے سوف ہاتھ سے اس کو بیلنا ہے بکاوز یہ چپکے گا بھی نیچے اور اس کی جو یہ لچے ہیں یہ کھلنے کا بھی چانس ہوتا ہے دیکھیں بہتری کتنا چھلوک آ رہا ہے جب یہ پکے گا تو کتنا چھلوک آئے گا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اب یہ میرے ایک تیار کر لیا ہے میں باقی بھی تین تیار کرتی ہوں یہ میں بات میں تیار کروں گے پہلے میں آپ کو اس کو فرائے کر کے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے میڈیم ٹو لو آنچ پہ اس کو پکا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پرانٹھا جو ہے یہ موٹا ہے یہ پرانٹھا پتلا نہیں ہے یہ موٹا ہے اس کو تیز آنچ پہ نہ ہی پکائیں تو بہتر ہے اس کو میڈیم ٹو لو آنچ پہ آپ نے پکانا ہے تاکہ اندر سے اچھی طرح سے پک جائے ٹھیک ہے اس طرح سے پک جائے گا اب جو ہے ہم نے گھی میں اس کو فرائے کرنا ہے میں جو ہے گھی تھوڑا سا دل کھول کے ڈالتی ہوں بکاوز جو ہے گھی سے ہی پرانٹھا کرسپی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سے ہیلتھ کانشیس ہیں تو آپ اس کو بٹر میں فرائے کر لیں اگر آپ اور زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں تو آپ اسی طرح سے اس کو ہی کر کے روٹی بنا لیں ٹھیک ہے روٹی کی طرح اس کو بنا لیں اوپر سے چائے تو بٹر لگا لیں چائے تو نہ لگائیں ٹھیک ہے آپ ایسے اس کو کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں نورمل ٹو میڈیم آج پہ اس کو میں اس طرح فرائے کروں گی کنارے بھی اس کے فرائے ہو جائیں گے اور پھر جب یہ پکے گا پھر آپ اس کے لچے دیکھئے گا یہ بہت ہی کرسپی پرانٹا بناتا ہے اور ہم لوگوں نے اسے چائے کے ساتھ کھایا تھا آپ لوگ جائیں تو چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کو اچار کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ جو بچیوی لیفٹ آور دال ہے اس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو چائے کے ساتھ کھایا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے پرانٹا سک گیا ہے اس کو سیک لیا ہے اس کو جلایا نہیں ہے میں نے سیک لیا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ایک ایک لچھا اس کا واضح ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک ایک لچھا اس کا واضح ہو جائے گا اور جو دال ہے وہ پروپر جو ہیں وہ فل ہوئی ہوئی ہے ہر بائٹ میں آپ کو ٹیسٹ آئے گا تو یہ تھی آج کی ریسپی اپنا خیال رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ